حکمت کے شہنشاہ حضر لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو یعنی دل سے پڑھو مصیبتیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں ناکہ پریشان کرنے کے لیے مال و دولت کی زکاة نکالتے رہا کرو باغبان جب انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں لوگوں کے دلوں میں خوشی کا کمل کھیلانا ہزاروں عبادات سے افضل ہے کس قدر اندہ ہے وہ شخص جو اپنی دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے اگر دولتمند بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت زیادہ مت کرو دل و تماغ کو خوشبو کی اماج کا بناو اس طرح تم ہزاروں نقصانات سے بچو گے اور لمبی عمر پاؤ گے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قدرت کے باوجود ماف کرتے عورت کو دو چیزیں جلد بوڑا کر دیتی ہیں نمبر ایک شوہر کا تلخ رویہ نمبر دو پریشانی دو چیزیں جو عورت کو جوان رکھتی ہیں نمبر ایک خوشی نمبر دو خوراک ہم دولت کتابیں حاصل کر سکتے ہیں علم نہیں کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خوف ہوں انسان کمزور ہے پھر بھی خدا قوت کی نافرمانی کرتا ہے دنا کی پہچان یہ ہے کہ وہ ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے جو خوش آمدی نہ ہو اور اسے اس کی غلطیوں پر ٹوکتے رہے ہو تمام عبادتوں سے زیادہ بہتر مظلوموں اور آجزوں کی فریاد کو پہنچنا ہے جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے احسانوں کو بھلا دو محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے اس لیے محبت کے دیوانے اندھے کہلاتے ہیں ہم خود خوشی کا احساس کرنے کی بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اپنی آواز ذرا پست رکھ انسان کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتا اور اپنی ہی بات بنوانے کے لیے اونچی آواز کے زور پر دوسروں پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے اسی حاجت مند کو کبھی نہ امید نہ کرنا اللہ تعالی خوشحالی بخشے تو اپنی آرزوں کو وسیع نہ کرتے جاؤ